موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کے آلو کے کباب بہت عام سی چیز ہے لیکن ہر ایک کے بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو سوچا میں اپنی اس ریسپی کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے میریم سائز کے چھے آلو لیے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا آپ ان کو یا تو ہم گریٹ کر لیں گے اور یا ہم میش کر لیں گے میں ان کو گریٹ کروں گی اس طرح سے ایک باول میں ہم ان کو گریٹ کر لیں گے اس طرح سے تاکہ ان کے اندر کوئی بھی پیس جو ہے وہ پڑا والا باکی نہ رہے تمام آلو گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر سیزنگ ایڈ کریں گے سیزنگ میں میں نے لیا ہے 1.5 تی سپون سالٹ 1.5 تی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1.5 تی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں 1.5 تی سپون اس میں لیا ہے میں نے کٹا ہوا زیرہ بلکل پاوڈر نہیں لینا تھوڑا موٹا موٹا سا کٹا ہوا لینا ہے اب اس میں جائے گا 1 تی سپون چاٹ مسالے کا پاوڈر اور 1.5 تی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں اجوائن 1 تی سپون اس میں جائے گا کٹا ہوا ہشک دھنیا 1 تی سپون یا 2 تی سپون کے برابر جتنی بھی سبز مرچیں آپ پسند کریں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ اس میں جائے گا دھنیا فریش دھنیا کٹا ہوا ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ اس پہ ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سارا مٹیریل مکس ہو چکا ہے آپ ہاتھ کے اوپر ہلکا سا ہم لگائیں گے آئل اور اس میں سے تھوڑا مٹیریل لے کر اس کا ہم کباب بنائیں گے کباب کا سائز آپ اپنی چوائز کے مطابق چھوٹا بڑا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کباب بنا کے رکھتے جائیں گے سارے کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں ان کو اب ہم کریں گے سائیڈ پر اور ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون میدہ یعنی آل پرپرس فلور 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا کورن فلور اس کے بعد اس میں جائے گا تقریبا 1 پنچ سالٹ اور 1.4 ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریبا 2-3 ٹیبل سپون کے برابر پانی اور اس میکسچر کو اچھی طرح سے ہم میکس کر کے ایک تھک ساپ بیٹر تیار کریں گے یہ دیکھئے یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے میں آپ کو سپون سے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے اور میں نے اس میں تقریبا 5 ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 2 ایکس اور ان کو ڈالنے کے بعد ان کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں میکس کر لیں گے یہ بہت ہی اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے گا اس بیٹر میں اب ہم یہ کباب ڈپ کر کے ان کو فرائی کریں گے تو فرائنگ پین میں میں نے آئیل ڈال کر اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں ہم بہت زیادہ آئیل نہیں ڈالیں گے ڈیپ فرائی نہیں ہم نے کرنے یہ اس طرح سے ہم نے کباب کو بیٹر میں ڈپ کیا اور اس کو پین میں رکھ دیا فرائی ہونے کے لیے ایک ٹائم میں میں نے پین میں چار کباب فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا اب ہم ان کو سلو ہیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ پکنے دیں گے اور پھر سائیڈ کو چینج کریں گے ایک سائیڈ ہلکی سی گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اس طرح سے باری باری سب کی سائیڈ چینج کر دیں گے دوسری سائیڈ کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اس بیٹر کے ساتھ آپ اگر ان کبابوں کو فرائی کریں گے تو ان کا ٹیسٹ بھی زیادہ مزے کا آئے گا اور ان کی لک بھی بہت ہی پیاری آئے گے تو یہ کباب دوسری سائیڈ سے بھی براؤن ہو چکے ہیں ریڈی ہیں یہ سرونگ کے لیے تو چلیے ہم ایک ان کو پیپر کے اوپر نکال لیتے ہیں تو یہ ریڈی ہیں بہت ہی ٹیسٹی آلو کے کباب آپ اس ریسپی سے یہ کباب بنائیں بہت مزے کے بنیں گے میری نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہیں بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ